طلب جس کی انا وہ ایک لڑکا ہے ایران میں پیدا ہوا ہے نام اس کا ماپا ہے کیا نام ہے؟ ماپا وہ لڑکے نے ایک دن اپنے باپ ایران میں پوجا ہوتی تھی بڑی آتش قدہ ایران کے اندر آگ کی پوجا کی جاتی اس نے آگ کی پوجا کرنی اب میں نے اس کو اپنی آگ کی پوجا والی جگہ پہ اس قدر اس نے عبادت کی اتنا للو کیا اپنے پارسی مذہب کے اندر بھی اخیر جو وہ آتش قدہ ایران کا سب سے بڑا تھا روحت بندت اس نے کہہ دیا بھی یہ لڑکا میری جگہ پہ یہاں پہ تم لوگ کو دینی فرائز جو ہے ہمارے مذہبی فرائز یہ سارا جام دے گا وہ لڑکا جو ہے اس کی باپ نے حفاظت اس طرح کی تھی جس طرح لڑکیاں گروں میں رکھی جاتی اس طرح حفاظت اس کو کہیں نہیں جانے دیتا تھا صرف کہتا تھا کہ مذہبی جگہ پر جانا ہے جہاں آگ کی پوجا ہوتی ہے اور تم نے وہاں پر پوجا کرنی لڑکا وہاں جاتا رہا اس کے بعد وہ لڑکا ایک دن باپ کی طبیعت خراب ہو گئی باپ بڑا ذمہ دار اور عمیر آدمی تھا ایک دن باپ کی طبیعت خراب ہو گئی اس نے لڑکے کو بیج دیا اس نے کہا یار جا کے زمینوں پر ہو گیا زمینوں پر گیا تو راستے کے اندر ایک گرجہ نظر آ گیا وہاں پر جب اس نے واپسی پر دیکھا گرجہ کوئی ہے تو اس نے دیکھا وہاں پادری عبادت کریں نماز پڑھیں اس کو ان کی مناجات اور ان کا انہماک اور جو عبادت اور نماز تھی پادریوں کی بڑی پساندائی لڑکے کو لڑکے نے ان سے بات کیوں کہا یار آپ لوگ یہ کیا مذہب ہے انہوں نے پوری مذہب کی تفصیلات بتائیں اس کے بارے میں اور اس کے بعد اس نے پوچھا یار یہ جو مذہب ہے اس کا سب سے بڑا جو پندت ہے جو تم لوگوں کے ہاں سب سے بڑا پادری ہوتا ہے وہ کہاں پر رہتا ہے میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے بتایا وہ شام کے اندر ہے چلو آ گیا گھر شام کو باپ کو آ کے بتایا اببا جی وہاں پر میں نے دیکھا اس نے کہا بیٹا لڑکے وہاں نہ جایا کر تجھے منع کر دی اس نے کہا اببا جی اتنا اچھا مذہب ہے آپ بھی جائیں گے نا تو آپ بھی دیوانے ہو جائیں گے باپ کے دل میں کھٹک آ گئی بھی لڑکا جو ہے نا اس آئی ہوا ہی ہوا اس نے اسی وقت لڑکے کو گھر کے اندر بیڑیاں پینا دی اور اس کو کہہ لیا کہ اب تو گھر سے نہیں نکل سکتا کسی صورت میں بھی اس چار دیواری کے اندر ہی رہنا ہے لڑکے میں کسی نہ کسی ملازم کے ہاتھ نہ ان پادریوں کو جو وہاں گرجے میں بیٹھے تھے پیغام کونچھ آیا بھی اگر کافلہ شام سے آئے نہ تاجر اور بڑے بڑے تم لوگ کی آئے تو مجھے اطلاع کر دی وہ آگے ہیں انہوں نے اطلاع ہوگی اس سے دوسری اطلاع ہو جائی ابھی جب جزن جانے لگے مجھے بتا دینا انہوں نے بتا دی ابھی فلانی تاریخ کو یہ کافلہ واپس شام چلے جانا ہے تو لڑکا وہاں پر کہا ٹھیک ہے لڑکے نے رات ہی بیڑیاں کٹی جا کے ان کے ساتھ بیٹھا اور شام کو نکل گیا اللہ حکم وہاں جو سب سے بڑا لات پادری تھا اس کے پاس جا کر اس میں بیٹھ کر وہاں پہ دین اصل پس اور اس کے پاس رہنے لگ گیا اخیر اس کو وہاں پر رہتے رہتے وہ پادری جو تھا نا اس کی جب موت کا وقت آیا اس نے پادری کو دیکھا بھی پادری ظاہر بڑا نیک ہے اندر سے بڑا بی ایمان ہے لوگوں کو صدقہ زکاةوں کی ترقیب دیتا ہے اور اس کے بعد جب لوگ اس کو صدقہ زکاة دیتے سارا ہی جمع کر کے نا مٹکے بڑھ لیتا ہے سونے کے چاندی کے مٹکے بڑھ لیتا ہے وہ گیا مار دنیا کٹھی ہو گئی بھی پادری کو دفنائیں لڑکے نے مابیہ نے باہر آ کر کہا میں مابا ہوں میں عیسائی ہوا اور ساری زندگی میں نے یہی پر اپنی لگا دی پادری سے میں نے کہا جناب میں آپ دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا تھا اس سے مجھے اپنے سارا کھلیا یہ آپ کو نسیتے کرتا تھا اندر دولت بڑی جمع کر کے رکھی بخیل پرلے درجے کا برکردار ہے مالی لیا سے اس لیے اس کو میں تمہیں دکھا اور ساتھ مٹکے سونے کے برے ہوئے اس نے لوگوں کو نکال کے لاکے دکھائے بھی یہ زمین میں دفن کی ہیں اتنا مال کا پجاری تھا اس کو اللہ سے کوئی پیار نہیں تھا دنیا نے اس کو بجائے دفن کرنے کے پادری رٹکا دیا فانسی پر رٹکا دیا اور اس کی جگہ دوسرا پادری آ گیا وہ دوسرا پادری جس وقت آیا بڑا نیک متقی پرہیزگار اور اس پادری کی اس سے خوب خدمت کی اس سے بھی بڑا منوس ہو گئے دلی محبت کرنے لاکھا پادری کا جب آخری وقت آیا تو اس نے کہا استاد جی میری بات سنیں آپ دنیا سے جاتے ہیں آپ جیسا کوئی آدمی مجھے سچا تلاش ہے وہ مجھے نہ بندہ بتائیں جس کے پاس میں یہاں پر چل جائیں پادری نے اس کو کہا بیٹا دنیا مذہب بدل چکی ہے اب وہ وقت نہیں رہ گیا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے کرساک ادھر گیا ہے لیکن میرے بچے میں تجھے ایک پادری کا بتاتا ہوں میرا وہ یار ہے موصل میں رہتا ہے ادھر چاہ کہاں سے نکلا ایران سے کہاں چلا گیا شام شام سے اب کہاں نکل رہا ہے موصل جا رہا ہے موصل چلا گیا پادری کو جا کے بتایا ابھی فرانا آپ کا یار فوت ہو گیا اس سے مجھے آپ کے پاس پر جب میں آپ کی خدمت کے لیے آ گیا ہوں مجھے سچے دین کی تلاش ہے اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھ کرنا دین کو اب سیکھنا چاہتا ہوں اس نے کہاں ٹھیک ہے وہ بھی بڑا متقی پریزگار پادری تھا لیکن جب اس کا بھی ایک وقت آ گیا وہ بھی فوت ہونے لگیا تو اس نے کہاں لڑکے میں تب دنیا سے جا اس نے کہاں ساتھ جی جیسے پچھلے نے میرے ساتھ نیکی کمائی آپ بھی نیکی کمائی اس نے کہاں لڑکے میرے جیسے اب تجھ کو ایک ملے گا وہ نصیبین میں ہے ہمارے یاروں میں سے ایک رہ گیا نصیبین چل وہ اراک اراک شام شام تو اراک اراک تو پھر آگے نصیبین نکل گئے نصیبین وہاں پہنچ گئے وہاں پادری کے پاس جیسے وقت پہنچا تو اس سے جا کے پادری کی بڑی خدمت کی دن رات اس کی صحبت اور قرآن اپنی بائبل پڑھنی بڑا مزہ انجوئے کرتا رہا وہ یہی استاجی کے پاس بیٹھ گئے نصیبین میں جب پادری کا وقت آیا اس نے کہاں استاجی بتائیے اب کدھر جاؤں اس نے کہاں فلسطین اموریا وہاں نکل جاں اموریا کے اندر وہاں میرا ایک یار رہتا ہے وہاں چلا گیا بہت برے حالات تو اس سے ادھر ہو گئے جا کے سارے رستے میں پھرتا پھرتا رہا موکھ لگے پیاس لگے دکھ اٹھاتا ہوا چلا گیا وہاں جا کے استاجی کی خدمت کی اور بعد میں استاج سے کہا استاجی میں آپ کی بات اب یہ چاہتا ہوں کہ میرے مجھے نہ میں اپنا کچھ کمالیا کروں استاج نے کہا یار تو تھوڑی بہت میند کر لیا کر اور سبر شکر کر کے اپنی زندگیہ گزارا کچھ بکرییاں لے لے میند مزدوری کر کے بکرییاں لے لی دودھ پی لیتا اس کا گزارا کر لیتا وقت دیکھیں گزرتا جا رہا ہے اور وہ پادری بھی رہتا اخیر بڑا ہو گیا پادری بھی مرنے لگا تو پادری سے کہتا استاج جی اس آپ نے بھی میرے کی کہ مائی آخری وقت آپ مجھے کچھ بتائیں پادری نے کہا لڑکے اب اس دنیا کے اندر کچھ نہیں رہ گیا خیر کا کوئی شہر اس دنیا کے اندر نہیں رہ گیا لیکن ایک مجھے پتا چل گیا بھی ایک نبی آنا ہے عربوں کے اندر اور اس کا ظہور ہونے والا ہے وقت قریب آ گیا مجھ سے پہلے میں مجھے نظر نہیں پہلے ابھی تک اس کی پاہنچہ نہیں خجوروں کی سارزمین ہے تجھے وہاں پر جانے کے لیے جانا چاہیے عرب کے اندر ہے تو اس نے کہا اچھا میں عرب کلا جاتا ہوں تو وہ اپنی ادھر بیٹھا تھا موریا کے اندر ہی تو وہاں پر عربوں کا ایک قبیلہ آ گیا بنو کلب تو اس نے ان سے کہا کہ یار جس دن تم لوگوں نے جانا ہے نا میں تم کو یہ کچھ بکرییاں دیتا ہوں میری بکرییاں اور یہ گائیں تم لے لو اس کے عوض میں مجھے دوسرے عرب لے جا وہ عرب لے گئے لیکن چلا کی انہوں نے تھوڑی دیکھے نا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر تیز راہ کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو میں غالب نے کتنا دکھے بھرے اس نے کہا ہر ایک کے ساتھ یہ جماعتیں تنظیمیں بنی ہیں لوگ دڑپنے کس کے ساتھ جائیں تو اسے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز راہ کے ساتھ بہت بندے تیز راہ راہ ہوتا ہے کوئی راہ نمہ بن جاتا ہے میری ہاتھ پکڑ لیتا ہے کبھی پی ٹی آئی میں چلا گیا کبھی مسلم لیگ میں چلا گیا کبھی جماعت میں چلا گیا پھر رہے ہیں لیکن وہ کہتا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ راہ کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو میں میرا کہا راہ بر رہ گیا اخیر وہ چلا گیا وہاں پر اور انہوں نے لجا کے اس کو بیچ دیا بڑا ظلم کی یاون بنو کلب نے غلام ظاہر کر کے اس کو وہاں پر بیچ دیا وہ بیچارہ دوکے سے ان کے کبزے اس کا مال بھی سارا لے لیا اور ظلم بھی اس کے ساتھ پڑا کمائے وہ بیچارہ چھوڑ چھوڑ کے ٹھیک ہے وہ بیٹھا تھا وادی القرآن کے اندر وہاں پر اس بیٹھا ہے نا جس یہودی کو بیچا نا اس یہودی کا چاچے کا پتہ آ گیا اس نے کہا یار مجھے ایک بندہ چاہیے کوئی غلام دے دیں اس نے کہا یار یہ میرا ہی آیا ہوا غلام ہے مابا اس کو لے جاتے ہو اپنے ساتھ وہ مابا اس کے ہاتھ بیچ دی وہ مابا کو لے کے مدینہ چلا گیا مدینہ شریف وہ وہاں پر پہنچ گیا مابا مزدوریاں کرے دن رات وہاں پر دیکھیں ازاد بچہ خوشحال خاندان کا ذمیدار جگیردار فیڈولیسٹ کا بیٹا تھا اس زمانے کا مانا اور مذہبی بھی پروہت کمال کا کہ دنیا نوکر چاکر اس کے دائیں بائیں حق کی تلاش اس کو گمائے پھر آ رہی ہے گھومتا پھرتا پھر وہاں پر چلا گیا وہاں پر جا کر اس کو پتا چلا ہے ایک دن وہاں بیٹھا تھا تو اپنی خجور کے طرح کے اوپر کوئی کام کر رہا تھا تو مالک نیچے بیٹھا اپنے قزن کے ساتھ بات کرے یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ کہتا ہے یہ سارے پتہ نہیں قبیلے والے کہاں دفع ہو گئے ہیں پتہ چلا ہے کہ ایک نبی آ رہا ہے قبا کے علاقے میں وہاں پر پہنچ بیٹھا ہوا ہے آ کے یہ اس کے استقبال کے لئے نکلتے پھرتے ہیں اوپر سے سنانٹ نیچے آ گیا پوچھا مالک کو کہ جناب وہ کہاں بے ہیں مارا مکہ مالک نے کہا آرام سے کام کر تجھے کیا ہماری باتیں سنتا ہے تو بیٹھ کر تو لیکن دل میں تڑپ آ گئی لڑکے کی لڑکے نے کہا بھی بڑا ہو گیا تھا پھرتا پھرتا عمر اس کی گزر گئی بڑا ضعیف ہو گیا کار جوانی میں گھر سے نکلا تھا بڑا ہو گیا تو ہیر بڑا پہ میں آ کر وہ اس وقت سوچا بھی وہ آ گئے اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد ہو گئی ماں پاک کو سمجھ آگئے بھی یار یہ آپ جانا چاہیے پادری اس کو بتا گیا تھا کہ نشانیاں دو تین تجھے میں بتا دیتا ہوں تین نشانیاں اس کی ہوں گی صدقہ نہیں کھائے گا نبی ہوگا سچا خدا کا حدیعہ دے گا حدیعہ کھالے گا اور یہاں پر اس کے کندوں کے درمیان ایک نا مہر نبوت بنی ہوگی انچہ تھوڑا سا گوشت دبرا ہوا ہوگا یہاں پر تھوڑا سا اور اس کے آس پر تل ہوں گے بال ہوگے ہوں گے اللہ نے اس کی نشانی لگائی اور تراز زبور انجیل میں یہی نشانی آئی ہے تو اس کے پاس چلا جائیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتہ چال گیا ابھی حضور آگئے ہیں تو نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا پہلے دن جا کے حضور کے سامنے اس سے جا کر کہا کہ جناب صدقہ لے کر آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کھا جاؤ آپ نہیں کھایا یہ نشانی پوری ہوگی اگل دن آگیا حضور علیہ السلام کے پاس لاکر کے نبی پاک کو کہا حدیعہ لے کر آئے ہیں جناب کی خدمت میں سرکار نے خود بھی نوش فرمایا صحابہ کو بھی ساری تقسیم کر دی دو نشانیاں جس وقت پوری ہو گئیں اب اس کے دل کے ادھے تڑپ گئے تو اتنے میں کوئی ایک بندہ نبی پاک ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم وقی کے اندر گئے کوئی صحابی فوت ہو گیا حضور وہاں پہ چلے گئے تو حضور کے کنڈی کھلی رہی آپ کہنا تو ادھر آگیا یہ ماں پاک گھومتا رہا پھرتا رہا دیکھی جائے حضور کے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی آپ کو سارا پتہ تھا اللہ نے بتایا تھا کہ نبی یہ تیری مورے بھی دیکھنے کے لیے کئی بندوں نے آ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرتا پیچھے کیا اور اس نے دیکھ تو آپ علیہ السلام کی مورے نظر آئی اس نے دیکھتے ہی اس کو بوسے دینے شروع کرنے وہ گر پڑا حضور علیہ السلام بہت آپ علیہ السلام سینے سے لگایا اس سے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں میں آپ کو اللہ کا نبی میں بڑی دیر سے آپ کو تلاش کرتا رہا ہوں تو نبی علیہ السلام نے گوھر نبوت اس کے اپنے ہاتھ میں آگئی تو نبی علیہ السلام کو اس نے کہا حضور میں تو بہت بڑا غلام ہوں اور میرے ساتھ تو یہ ظلم ہوئے ہیں داستان سنائی حضور نے سامنے پٹھا لیا پھر سنا اپنی مابا تیرے ساتھ ہوا کیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس طرح بکتہ میں بڑے امیر خاندان کا تھا حق کی تلاش نے میرا یہ حشر کر دیا بھی میں اب غلام بن گیا ہوں اور بڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے آگا اور عمر بھی میری بہت سو سے زیادہ کی عمر ہو گئی ہے اب آپ کے سامنے ہوں مجھے سوز ڈیٹھ سو سال ہو گئے آپ کو تلاش کرتے ہوئے بھی آپ کہاں تھے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو آپ کو اس نے کہا کہ میں اپنے یرودی مالک ہے وہ مجھے خریدنا چاہے مجھے کہتا ہے میں ازاد تو تمہیں کر دوں گا لیکن مجھے تین سو بوٹا خجور کا جو چل جائے نا خالدین نے وہ چاہیے اور چالی سو کیا چندی سرکار نے فرمایا منظور کر لے اس کے ساتھ بات انشاءاللہ آج صحابہ کو بلایا تین سو بوٹا خجور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگا کے دیا اور پہلے سال ہی چال پڑا سرکار کی برکت سے ایک بھی نہیں رکا اور آپ کے پاس ایک انڈے جتنا آیا سونا نبی علیہ السلام آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈے جتنا سونا اس کو دیا اسے کہا حضور یہ تو بہت چھوٹا ہے آپ نے فرمایا اس کو توڑ توڑ کے تکڑی میں ڈالی جائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈالتی ہے اللہ پورا کر دے گا تیرا ساتھ وہ توڑ توڑ ڈالی جائے وہ پورا ہو گیا سونا وہ یہودی حقہ پہ کبھی لایا انڈا تھا وہ اتنا گیا کلو دو کلو کے ایک برابر یہ سارا ہو گیا تو نبی علیہ السلام کے پاس ازال ہو کے آ گیا مسلمانوں نے نعرے لگائے حضور کے سامنے آیا تو پھر نبی پاک نے اس کا نام رکھا سلمان فارسی سلمان فارسی حضور نے اس کا نام رکھا کہ فارس سے میرے لئے تراش کرتا وہ مجھے وہاں سے یہاں پر آ گیا اور عمر پاک اس نے پوری وہاں پر لگا دیا کتنا بڑا ہو گیا نبی علیہ السلام آج دنیا اس کو سلمان فارسی کے باق سے کھجورے لینے کے لیے جاتی ہے اور کہتی ہے سلمان فارسی کے باقی کھجورے ہیں جس بندے میں اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہو ماں باپ کو چھوڑ گیا بہن بائیوں کو چھوڑ گیا کوئی نہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ سلمان تو پھر غزوہ خندق جو ہوئی نا خندق ہے جس کا قرآن مجید میں سورہ حضاب کے اندر گئے غزوہ خندق خندق خودنے کا مشورہ حضر سلمان فارسیل دیا سارا عرب حملہ کرنے آگیا سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایران میں جنگ ہوتی رکھی ہے اور اس وقت لوگ وہاں پہ دائیں بائیں خندق خود دیتے کافروں کے سامنے یہ پہلا طریقہ کار تھا خندق خود دی پورے شہر کے نزیق نبی علیہ السلام ادھر ہی حضور نے بشارتیں دی جب خندق کھلی حضور نے فرمایا روم فتح ایران فتح فلانی شاہ فتح چابیان حضور نے بیان فرمائی تو مسلمان ادھر اس سلمان فارسی کی وجہ سے پورا مدینہ مفوض ہو گیا کیسا آدمی ہے جس کی وجہ سے اور جس کی مشورے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ سارا کیا اور بعد میں حضور علیہ السلام فوت حضور نے جاتے وقت کہا لوگوں نے کہا کہ یہ سلمان ہماری طرف ہے خندق کھوٹتے ہوئے کہیں انسار کہیں ہمارا اور مہاجر کہیں ہمارا وہ کہیں یہ ہماری طرف سے ہے ہمارا ہے مہاجروں میں شمار کیا جائے اس کو وہ کہنے انسار میں مقابلہ پڑ گئے سرکار وہاں سے گزرے آپ نے کہا سلمان تو اہل بیعت منہ سلمان میرے اہل بیعت میں سے بس قتم میں کہانی قتم کر دی آپ لحظیٰ سلام نے کہا اس کا پوچھا سلمان کی تیرے اببے کا نام کوئی نصب نامہ بتا عربوں کے اندر نواز ہوتا تھا وہ نصب پوچھتے تھے تیرے لڑکی دینی نصب اس نے کہا سلمان بن اسلام بس اسلام بھی میرے اببا ہے اسلام بھی میری مائی ہے میں اب اس کے پیچھے کیا یہ ایک داستان ہے اس آدمی نے اور پھر آخر میں اس کی زندگی کس طرح سے گزری آخر میں یہ ہوا کہ مدائن کا گورنر بنا دیا ہر تمہیں فروغ رضی وہاں چلے گئے لوگوں کا رسلے میں سمان اٹھاتے جائے اپنے سر پہ کسی کو نہیں پتا یا مدینہ کا گورنر مدائن کا آرہا ہے اسی ایران میں جس ایران سے وہ گئے تھے وہی ایران جب فتح ہو گیا وہاں گورنر بنا دیا گیا اب وہاں گورنر کی شاہ اللہ نے کسی زمانے میں وہاں حق کی تراش کیلئی نکلنے والے کو وہی کا گورنر وہی کا سب کچھ بنا کر بھی دیا اور چلے گئے وہاں اور وہاں جا کے جب آپ نے وہاں پہ شادی کی آپ وہاں رہنے لگ گئے لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کا گھر بنا دیں آپ نے فرمایا گھر میں کوئی نہیں بنانا کسی طرح کبھی کسی کی دیوار کے سائے کے نیچے اللہ کے سو جانا کبھی کسی کے چھپر کے نیچے سو جانا وقت گزارتے رہنا اخیر لوگوں نے بڑا کہا بھی حضرت کچھ تو کرے نا فرمایا پھر اچھا بنانا چاہتے ہیں ایسی جونپڑی بنا دو اوپر کھڑا ہو جاؤں تو سر لگے اور اگر اس طرح دیوار میں لیٹوں تو میرے پاؤں لگے چھوٹی سی جونپڑی بنا دو جس میں گرمی سردی سے بچنا اور اخیر کے وقت میں جب جہات کرتے ہیں رسول اللہ کے دور میں تو ان کے ہاتھ ایک چھوٹی سی مشک کی بری ہوئی جو خوشبو ہوتی مشک اس کی تھیلی اتنی سی ہاتھ میں آگئی وہ جیر میں رکھتے تھے ہر وقت اپنے لئے لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس لیے رکھتے ہیں تو آپ نے آخری وقت آپ کا آگیا وہی پر تو رونے لگے ابو دردہ آیا صحابی رسول حضور نے اس کا بھائی بنا دیا تھا ابو دردہ کو تو ابو دردہ کے پاس آئے ابو دردہ نے دیکھا سلمان روتا ہے پوچھا سلمان کس لیے روتا ہے تو سلمان نے کہا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ دنیا کے اندر سمان کم بنانا اس نے کہا سمان تمہارا کیا ہے یہ ایک ہیٹ ہے ایک گھڑا ہے اور ایک یہ پانی کا پیالا ہے تم جس سے پانی پیلے تھے تین تو تمہارے سمان ہے اس کے زیادہ تمہارے سمان ہی کوئی نہیں سلمان نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا سلمان کل سرات کی سختیاں بڑی سخت ہیں دنیا کا سمان کم سے کم بنا کے لائیں بار سے زیادہ بریق اور تلواز زیادہ تیز ہے وہاں سے چلا نہیں جانا بہت بری حالت ہو جانی ہے سارے جہنم کے اندر چلے جانے دنیا کا مال کسی نے سر پہ اٹھایا سرکار نے فرمایا کہ گائے اٹھائے آئے گا وہاں پر کسی نے کپڑے کے تھان سر پہ لادے ہوئے ہوں گے کسی نے مقام لادے ہوئے ہوں گے کسی نے اپنی پیکٹنگاں لادی جگینیں لادی ہوں گی تو اللہ نے فرمایا ہے گزر اب اس سمان کو اٹھا کے اور پل سرات سے مجھے گزر کے دکھا تو سلمان نے کہا کہ نہیں اور اسی وقت اہلے خانہ کو سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اب میں نے نہیں اس دنیا کے اندر رہنا میں نے اب یہاں سے چلے جانا ہے اب تم لوگ میرے پاس سے پرے پرے ہو جاؤ تو انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احترام کرتے صحابی کا حضرت بی بی آئیشہ کہتی جب رات تو یہ حضور پاک کے پاس بیٹھ جاتے کہ حضور پاک عام لوگوں سے باتیں نہیں کرتے سلمان جب بیٹھ جاتا نا تو نبی پا کے پاس دین کی باتیں سیکھتا رہتا سرکار کوئی تنی تڑپ تھی بی بی آئیشہ کہتی ہم کہتی تھی لو آج سلمان بیٹھ گیا آج ہماری باری ختم ہماری کہاں باری اتنی رات گئے تک بارہ ایک وقت تک سرکار کے پاس بیٹھا رہتا دین ہی سیکھی جاتا بتائیں تڑپ تھی نا دین کی طلب تھی تو بی بیاں کہتی ہیں کہ پھر ہم اس وقت یہ کرتے تھے ایک دن یہی سلمان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے نبی علیہ السلام تو حضرت بلال بیٹھے ہیں سلمان فارسی صحبہ رومی تین بیٹھے ہیں تو یہ ابو سفیان گزرا مکہ فتح ہو چکا تھا تو ابو سفیان گزرا تو حضرت صحیب نے کہا کہ اس کافر جو اللہ کا دشمن ہے اس کی گردنی کسی نے اڑائی تو وہ حضرت باکر صدیق بھی گزرے تھے تو حضرت باکر صدیق نے ان کو ڈنٹا سب کو کہ ارام سے بیٹھو تو میں نہیں پتا یہ مکہ کا بڑا موزز آدمی ہے تو انہوں نے جا کے حضور کو شکایت کی بھی یا رسول اللہ اس نے اسلام کے لیے تنی ظلم کی ہیں بلال کی اوپر ہمارے اوپر اگر ہم نے یہ بات کہہ دی تو ابو بکر نے یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا ہمیں اس کے سامنے بیزت ہی کی حضور نے بلالی ابو بکر واپس آ آگیا ابو بکر آپ نے فرمایا ان کو راضی کر لے تینوں کو کسی طریقے سے ورنہ اللہ تُس سے نراض ہو جائے گا اللہ نراض ہو جائے گا سلمان کے نراض بنے سے اللہ ورہ اوپر صریق نے بڑی معافی مانگی بھائی میں انہوں نے کہا کہاں ابو صفیحان جنگے لڑنے کے لیے کہاں یہ سلمان پھرتا پھرتا چکر لگا کے پوری دنیا سے یہاں میرے پاس آگیا کس منہ کو تُس نراض کر رہے ابو صلیمان نراض ہو جائے بلال ہو جائے صحیب ہو جائے یہ لوگ جب نراض ہوتے تو اللہ بھی اس سے نراض ہو جائے بڑی ابوکر صریق نے ان سے معافی موفی مانگی برکہ وہاں پر انہوں نے اپنی پوری زندگی جانا وہ گھر نہیں بنایا بڑی مشکل سے یہی چھوٹا سا گھر انہوں نے تعمیر کیا اور اسی گھر کے اندر پھر ان کی موت ہوئی آخری وقت میں پھر لوگوں کو بلا لیا سب کو بلکل دنیا کٹھی کر لیا اپنے دائے بائیں لوگوں کو پیغام دیا انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں بیوی بچوں کا میرے لئے دعا کرنا آخری وقت میں میں انشاءاللہ تم لوگ کو آخری دنگلوں گا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا لوگ بتاتے ہیں کہ اسی وقت پھر آپ نے وہ مشک کی تھیلی نکالی اور اس کو کہا پچھے پچھے ہٹ جاؤ سارے لوگ اور باہر نکل جاؤ مشک اپنے پاس موت کے فرشتوں کا استقبال کیا سب کا خوشبو آئے ان کو میرے پاس سے آس پاس بہت جاؤ سارے سارا خاندر یہ ہم مرتے وقت میرا پورت ملا دیو میری تیم ملا دیو میرا فلانہ ملا دیو مجھ سے ملو اب کس نے ملنا ہے اب تو ملکل موت ملنے والا ہے تھوڑی دیر بعد گزر جانی آخری وقت میں وسیطیں لکھتے پھرتے ہیں دیکھیں یہ نیک لوگ کا کمال جن کے پاس کوئی شہر نہیں ہوتی وہ دنیا پلہ چاہر کے آگے اب تم لوگ چلے جانا اب تھوڑی دیر کے بعد اندر آجا گا جب ساری خوشبویں چھڑکالی نہا دو کے خود لیٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد لوگوں جب اندر جا کے دیکھا سلمان دنیا سے جا چکا کہاں کا سفر نکلا ہوا کہاں سے کہاں ہم پکڑے ہوئے بیگار میں آئے نہ پوچھو اہلیں یہاں مجمع سنا یہاں بھی تلاشِ یار میں عدم سے جان بے ہستی تلاشِ یار میں آئے کہتا ہاں نہیں تھے پیدا ہوئے تو ہم اللہ نے انسان تجھے کس لیے پیدا کیا ہے شایر کیا کہتا ہے انسان تجھے کس لیے پیدا کیا عدم سے عدم کہتے ہیں کہ وجود ہی نہیں تھا عدم سے جان بے ہستی پیدا کیوں ہوئے تلاشِ یار میں آئے اللہ نے کہا جا مجھے جا کے دنیا میں تلاش کر کے آ میں وہی پر ہوں گا اپنی قدرتوں کے ساتھ تجھے ظہور دکھاؤں گا تجھے مجھے وہاں مل جائے گا عدم سے جان بے ہستی تلاشِ یار میں آئے کہاں سے کہاں ہم پکڑے ہوئے بے گار میں ہیں کہتا فری میں ہی ادھر بیج دیا ہے جاگو در لبو نہ پوچھو اہلِ موقف ہم سے دیوانوں کی بیتابی دنیا والوں ہم سے نہ پوچھو ہم یہاں جو پھرنے ہیں یہ ہجرتیں کر رہے ہیں گھر چھوڑنے مابن نہ پوچھو اہلِ موقف ہم سے دیوانوں کی بیتابی یا مجمع سنا یا بھی تلاشِ یار میں آئے ہم نے پتا چلا کہ اس دنیا کے مجمع کے اندر یار ملتا ہے گرتنے کٹانے سے ملتا ہے گھر چھوڑنے سے ملتا ہے بیوی بچوں کو اسے لگ ہو کر مل جاتا ہے ملتا ان کو آئے جو اپنے یار کی تلاش میں مر کھپ جاتے ہیں دنیا کی تمام چیزوں کو جتنی دنیا کی چیزیں ان کو چھوڑ چھار جاتے ہیں یا مجمع سنا یا بھی تلاشِ یار میں آئے اگر بخشے تو زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا اگر ہم جب ہماری اتنی مہنتوں کو اور ہماری اتنی مزدوریوں کو اور ہم یہاں پر ترہ ترہ پھر پھلا کے بڑی مشکل سے اس کو تلاش کرتے ہیں اگر بخشے تو زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا بادشاہ ہے نا جب چاہے وہ ہمیں سنا کر کے رکھتے اللہ کے پیارے نبی رات گزر گئی حضور حضرت 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 شریف میں آتا ہے بھی سرکار پڑھے نماز تو بی بی کہتی ہے ساری رات یہی سنتے رہے اگر تو ان بندوں کو معاف کر دے تو تو بادشاہ ہے اگر تو ان کو معاف نہ کرے تو پھر یہ تیرے بندے ہیں تو ہی جانتے ان کے ساتھ کیا کر دے اللہ تو بے پرواہ ہے تجھے ان کی کوئی نیکیوں کی ضرورت نہیں تو اگر بخشے تو زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے فرما ہے ہم نے تو آپ کے ساتھ یہ ہے حق کا سفر تلاش کرنے کے لیے کہ ایک آدمی کس طرح پھرتا ہے اور پوری دنیا میں حضر سلمان آتا ہے بخاری شریف کی اندر پی سلمان نے کہا کہ میں دس دفعہ بکھا ہوں اللہ کی رام کتنی دفعہ دس دفعہ بکھتا ہوا ہے یہ تو میں نے ایک قصہ سنایا ہے بڑا لمبا ہے دس دفعہ سلمان اللہ علیہ السلام کہتا ہے حضر سلمان رضی اللہ کہ میں دس دفعہ بکھا ہوں اور اس نے مجھے بیچا پھر اگلے بکھتا ہوا کہتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے ابھی کوئی کہتا ہے کہ ڈیڑھ سو سال عمر کوئی کہتا ہے ڈائی سو سال عمر اتنا بڑا ہو گیا اللہ کی تلاش میں پھرتا ہی گا گھر بار چھوڑا ہم نکاسہ گھر بنانا ہوتا ہے دوڑا عمر لے اس کے لیے عمر گزار دینی یہ جو آخرت کا گھر ہم نے تیار کرنا ہے اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہماری گزرتی نہ ہم شوچتے بھی یا کبر کے والے گھر اس کے بعد اس گھر میں رہنا کیسے جا کے وہ کس بنیاد پر میں رہ رہا ہوں ایمان کی خاطر اس بچے نے ایران سے نکلا آتش قدر ایران آگ کی پوجہ سے نکلا تو کدھر اللہ نے اس کو طلب تھی نا تو یہ میں نے قرآن مجید کی آیت بنائی واللہ دینہ جاہدو فینہ وہ لوگ جاہدو جو ہماری راہوں میں کھپ جاتے ہمیں ڈونٹے دونٹے 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 کھپ جاتے مجھے تلاش کرتے رہتے میں میں کہاں پر ہوں وہ اللہ کو ڈھونٹے اصل ہے نا انسان کی